قبلہ علامہ زوار افتر عباس گزیلی شہر میں انہوں نے خدماتے سے التماث کرے ساں کہ صالح میں نے پہلے ملکات حرب خدا رکھتی دوہ دستار میں حرب خدا رکھتی میڈا عبیدہ ہاں کی جاندے چھکے رکھینے حقیقتے جانے مولا امیر علیہ السلام سلام پاک حرم جاندے انشاءاللہ جیلی حدیث پاک مالے بزرینو تلکھی کریے گاظا علی وہ تھوڑ میں شروع کرے سے جی میں تو سب بلے دے ہو سو اوہے بلے دے ہو سو دعوہت بنادے گھر کے نام ہیں حالی سلام پاک مالے جاندے جی memری Executive دعوہت بنادے موسیقی 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 عبادت اصول بھی ہو یا فرو بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک آل محمد بے ضرور نہ پھیجا جائے ملکے باجرات صلی اللہ زیادہ سارا افراد غفر بیٹھیں ہیں جیسا زیادہ جسم آدمی قدل وقت کے محمد اور علی کے ظہور کے لیے جیسا زیادہ پڑکتا ہے یہ میرے مالک کے ظہور کے لیے صلوات اتنی بڑھاتا ہے اجازت میں بذکرہ شروع کی آئیت محمد بے مالک اللہ عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جو جتنے قدم حسین کے دربار کے لیے حسین کے آئیت محمد اتنی جتوں کے مطابق عجل عظیم عطا فرمائے زدوی ملایت علی بے گزانے کی تنفیق عطا فرمائے جو زبان رکھتا ہے اور پتا ہے کہ اس وقت تک جعا قبول نہیں ہوتی جب تک آمین کا سہارا نہ ہو میرے اللہ قبل کی پہلی رات زیارتِ علی نصیب فرمائے میدانِ محشر میں شفاعتِ شبیح نصیب فرمائے عالی محمد کی ہمراہی نصیب فرمائے ملکِ سلوات برندہ بازتی اجاز سرکار فرمائے میرے جیسے بتانے میں نے کیا پڑھنا تھا جیسا یہ سردار کا حکم ہے میرا مصدف علی کے بلاجہ سے شروع ہوتا ہے اور سادا کے بھٹنوں پہ خطا ہوتا ہے بہتا ہے بہتا ہوتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے کیونکہ اتفاق بڑا حسین ہے مہینہ بھی رجب کا ہے اور رجب بھی وہ مہینہ ہے جس میں علیوں کی باریں پھونینا بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے سلام اگر علیہ و حقہ یہ مہینہ وہ ہے جس میں خدا نے علیوں کی بارش کی ہے اور وہ رات کا منظر بڑا سہانہ تھا جب رات تیرہ دیتی چاند چودری پچھنڈا اللہ اکبر ہمیشہ سلامت رہے گیرہ رضی اللہ اکبر ہمیشہ سلامت رہے گیرہ اللہ اکبر ہمیشہ سلامت رہے گیرہ اور چاند چودری کا چمکا جب صدیوں سے خدا کی بیران حویلی کعبہ بن گئی صدیوں سے خدا کی بیران حویلی کعبہ بن گئی تو لو پہلا جو میرے اتنا خوبصورت کر کے کہوں کہ مجمع میرے ساتھ پا جماعت ہو جائے سیدادہ جو پہلی زیارت کی تڑا ہوتی ہے میں چار سال اس دروازے پہ رہا اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن میں آل محمد کے اس دربار پہ چھکا نہ ہوں یا میں نے علیہ کے دربار پہ سجدہ مودد عدا نہ کیا ہوں مگر جو زندگی کی پہلی زیارت اور پہلے سجدے کی تڑا پہنا وہ آپ زندگی بھی گزاریں تو دوبارہ حاصل نہیں ہوگی آپ خوبصورت بورپڑے میں اپنے عقیدے کی سطر کہنے چلا ہوں میں پاکستان سے چلا تھا میرے ذہن میں سوال تھا مولا جب خدا کے گھر میں دروازہ تھا تو اس دروازے کو استعمال نہ کر کے کاربہ کی دیوار چیر کے نیا دروازہ بنانے کی ضرورت کیا تھی اس کا ہاتھ بلند ہو گئے میں سلام کر رہا مجملہ مکمل کر کے سارے عزداروں کی دعا لینا چاہتا ہوں جب میں علی ابن عبی طالب کے دربار پہ نجاف عشرف مولا کی چوکٹ پہ سجدہ ریج ہوا تو پہلا سوال میں نے علی ابن عبی طالب شجدہ کے مالا جب کعبہ تلنا میں پہلے دروازہ تھا پھر کعبہ کی دیوار کو چیرنے کی ضرورت کیا دی اجبانی کے علی ابن عبی طالب کے اختراباز میرے دروازے پہ علم کی خیلات کے لیے سجدہ کرنے لگا ہے تیرے عقل میں اتنی سی بات نہیں آئی میں خود اس کا دروازہ ہوں اللہ کا دروازہ لوگوں کا دروازے سے نہیں دھوڑا اللہ میں تمہیں کہاں بول دلند ہونا چاہے گے زبان عزدار کی عوض والی کے نام کس طرح نہیں اللہ کے ابو طالب کی حلیلی بھی کعبہ سے کام نہ دیں ہر بندے سے مخاطب نہیں جس کے رہے میں علی رہتے میں اس سے مخاطب ہوں یہ علاق بات ہے کہ دس بیس منٹ علی کی اممہ نہ آتی تو کعبہ چل کے خود آ جاتا ہے کیونکہ فائدہ کعبہ کا ہونا تھا علی جہاں بھی ہو علی ہوتا ہے حالانکہ ابو طالب کی حلیلی بھی کعبہ سے کم نہ دیں سیدادہ آپ کے اور اپنے عقیدے کا مشتر کا جملہ کہنے چلا ہو باتا چلے گا اس بار کا میں کون ہمارے عقیدے کا ہے اور کون ہمارا مہمان بند کے چھوکے بیٹھا رہے ہم عزدار دھر کے لوگیں ہم مہمانوں کے ساتھ پورا پرکاو نہیں کرتے مگر اس کا حرکت یہ عمیدہ نہیں کہ ہم علی کا ترانہ چھوڑ دیں اس وقت بھی علی کے دروازے پہ جبریل آتا تھا جب محمد نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا اللہ اکبر کروڑا سلام میں کس طرح کریں اس کی مرم دی مسکرات ہوگی اس وقت بھی علی کی اممہ کے دروازے پہ جبریل آتا تھا جب رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا اس وقت بھی جبریل آتا تھا جب قرآن کی بسم اللہ بھی نازل نہیں ہوئے اور جملہ سید مجھے آکے کہنا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے اس وقت بھی علی کی اممہ مصنفے تھی جب نماز واجبی نے تھی سجدہ سکھانے والا خاندان ہے تکل پاک دیا دروازے پہ جبریل نے عیر قریب دی خدا کے گھر کی میں ایک شہدادی مسلح عبادت سے اٹھی میں ایک شہدادی نے آکے اللہ کے گھر کا گھر کھونا دروازے پہ جبریل کو رکے ہوئے دیکھا اس جملے سے مجھے پتہ لگ جا کہ کتنے لوگ ہیں جو میری ہمصفہ ہیں سیدانِ علی کی اممہ نے دروازہ کھونا دروازے پہ سید اور ملائکہ کو کھڑے ہوئے دیکھا میری شہدادی نے کہا تو وہی ہے جس کا انتظار آدم کر پرہا تو وہی ہے جس کا انتظار مو کر پرہا تو وہی ہے جس کا انتظار آگ میں بیٹھے ابراہیم کر پرہا جس کا انتظار موسیٰ کر پرہا جس کا انتظار عیسیٰ کر پرہا جناب جبریل کو لے خدا کہہ رہا ہے اگر میں قادر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری نہ رکھتا میں تیرے استقبال میں خود مکر اٹھا رہا تھا اللہ اکمل ہاتھ ہوئے پھلند ہونا چاہیے اللہ حادی اللہ حادی منسی احمق ہے ایک سمارٹ پھڑیں گے پھنکے پسند پلاص کہے خدا کہتا ہے جو امانتِ عزوان تو نے آج حوالے کرنی ہے اگر میں جسم میں دھن کے خدا رہ سکتا دعا جاتا مگر میری مجبوری ہے جسم میں دھن جائے تو خدا نہیں رہتا بابا جی شامل عالو کے دعا کرنے کے لیے میں قصیدہ اور کنصورت اور سریلی انداز سے سنا یہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے نا بابا جی سعودی عرب کی حکومت اس کے پاس پیسے بڑھیں تیل نکلتا ہے ان کی سرزمین سے غریب ملکوں کو بیچ گئی انہوں نے اپنا خزانہ بھرا ہوا اب خیر سے ایک سو باسٹر روپن لیٹر ہو گئے ہیں سعودی عرب کی حکومت کے پاس نا خزانہ پڑھا ہے دولت پڑھی ہے ان کے پاس امارتیں گرانے والے بلدوزر پڑھے ہیں مسلمان اگر تو مسلمان ہیں تاریخ تاریخ ہوتی ہے تاریخ شیعہ جو سنوی نہیں ہوتی میں تاریخ کے کلیجے میں کھڑھے ہو پوری ذمہ داری کے ساتھ مسلمان اپنی تاریخ پہ لور کر تو اپنے آپ کو مسلمان جس کے نام پہ کہتا ہے تو نے اس محمد کا وہ مکان بھی گرائیا جس میں محمد ناظر ہوئے تو نے وہ مکان بھی گرائیا جس میں سیدہ ناظر ہوئی تو نے وہ مکان بھی گرائیا جس میں حسان مجتبہ مسلح پہ ناظر ہوئے تو نے وہ مکان بھی گرائیا جس پہ حسین ناظر ہوئے اگر سید حکم نہ کرتا تردہ رجب علیہ بنیابی طالب کی عام مطلب سناتا کون مند ہے جو ہمارے ساتھ عام سفر ہوگے علیہ کے دروازے پر سر جگر ہے سعودی عرب کی عقومت کے ساتھ کیمرے کی آنکھ میں آنکھ رکھ کے کہہ رہو تُو نے وہ مکان پر گرائے جس میں محمد ناظر ہوا تُو نے وہ مکان پر گرائے جس میں فتول ناظر ہوئی تُو نے وہ مکان پر گرائے جس میں حسین ناظر ہوا اگر تیرے پرنٹ آرز میں پاکت ہے جس میں فتول ناظر ہوا اللہ ہو اکبار آگی ترونے کے مئنے ساتھ بہو دیئے میں کروڑا سران کروں اس کا آب حریقہ درمان میں بہتا ہے علی 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 جس میں علی علی اور جہاں 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 علی کی ولایت کی بات ہونی تھی ہر زمانے کے علی کے دشمن نے علی کی ہر فضیلت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی لوگوں نے اس بات میں مٹنڈی بارے چندے چندے علی کی اممہ آگئی کعبہ کی دیوار کمزور تھی اتفاق سے گر پڑی اور علی کی ولایت کی تشنی میں اتنا اندہ ہو گیا ہے میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھی ہیں پھر جڑتی نہیں تھے بات ہوئے تو پلن ہونا چاہیے زمان ہوئے تھے نیرے نام بھی سناتے ہیں کم از کم چالیس بندہ دیکھ رہا تھا کم از کم چالیس بندہ یدید بن کارب کی سربراہی میں میری شہدادی نے چالیس لوگوں کے سامنے آبان سے ہاتھ نکل لے دونوں ہاتھ زمانے کو دکھا کے کعبہ کی دیوار پر رکھیں بلا تشریف پاؤں کے دونوں امو تھے جیدارے کعبہ سے ملائیں پھر میری شہدادی نے تلچھیلگاہ سے کعبہ کا دروازہ دیکھا ہر بندہ نہیں بلندہ جس لوگ لنگر ہلال کرنگی آتا ہوئے بولن فکر بولنے ہر بندے مولین دنگر راز ہی نہیں آتا میرے شہدادی نے کعبہ کا دروازہ دیکھا کعبہ کے دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالہ دیکھا لوہے کا دروازہ دیکھا لوہے کا تالہ دیکھا لوہے کا تالہ دیکھا لوہے کا تالہ دیکھا پھر میری شہدادی نے سیدہ تھا جانے پہ آجھے نکاحیں بولن کر کے ہمارے پرورنے کا اپنی مرضی سے تو میں آئی نہیں تیرے جمرین میرے دروازے پہ آئی تھا میں تیری حدیلی کو آفاد کرنے کے لیے تیری دعوت پہ آئی ہوں اور اللہ تم پہتر جانتا ہے جس خاندان سے میں تعالیٰ رکھتی ہوں ہم تعالیٰ توڑ کے کسی کے دھر نہیں جاتے اللہ حقا سننے کے لیے ہم اللہ توڑ کے کسی کے دھر نہیں جاتے اگر حلیل لینا ہے دیوار میں نیا در کر پتھر اللہ کی ایسی مخلوق ہے پتھر جس کی نہ آنکھیں ہیں پتھر ایسی مخلوق ہے جس کے نہ کان ہیں پتھر میں نہ شہور ہے پتھر میں نہ زندگی ہے علی کی دشمنی اتنی آسان نہیں ہے مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا بہر علی آیا آلا ہو اکبر میں مکرد ہو گیا اس حالتر علی بے چھو دی ندر پناد ہو گیا پتھر میں ندر پناد چھوڑو ملائی تعلی ندر پناد چھوڑو کعبہ ہے پوری کائناس کا وست مشرق سے آؤ مغرب سے آؤ شمال سے آؤ جنون سے آؤ چاروں طرق سے برابر فاصلہ ہے جہاں کعبہ ہے اور سید اللہ ایک بنانا ایسا تھا عربی کتاب کہوں کے دکھا دوں گا فارسی کتاب کہوں کے دکھا دوں گا اگر اردو زبان پڑھنے کی طاقت ہے تو ساکھی ساکھی کتاب جوار و اسرار تک یہ نوائیت موجود ہے اللہ کی پوری کائناس میں جال تھا پانی تھا خشکی کا وجود نہ تھا ابھی تین ہی سے پانی ہے ایک ہی سے مشکی ہے خدا نے تیل ہوا چلائی جیسے دودھ کے اوپر ملائی جبتی ہے اس طرح پانی کے اوپر مٹی جم نہیں جڑھ مٹا ہے کہ سونے موسمِ ولایتِ علی دی تقریر ہے جی آج زمین ترکھی بیٹھا میرے نہ بلنے زمین جم گئی مگر زمین میں پھر مشکی نہیں تھا زمین میں سکون نہیں تھا زمین میں چین نہیں تھا جاءنبے جبرین زبان پھر وردگار زمین تو نوے بنا دی ہے مگر زمین میں نہ چین ہے نہ سکون ہے آواز پھر وردگار میں زمین کا کھانت ہوں اگر میں نے زمین بنائی ہے اس کے کنارے کہ پندوبست بھی میں خود بنا لوں گا جبرین نے شبان کیا کیا پندوبست ہے تیرے پاس آواز پڑھا نگا رہی جہاں سے زیادہ کام رہی ہے نا یہی زمین کے جگر پہ لکھئی یا علی اللہ اکمار اعتمی ناظروں کے بلا دھوڑا چاہیتا ہے اعتمی ناظروں کے بلا دھوڑا چاہیتا ہے اعتمی ناظروں کے زیادہ پسٹے میں کھڑ رہی ہے اتنی طاقت ہے علی کے نام میں علی کا نام لکھنے کی دیر تھی کامتی ہوئی زمین کو قرار آ گیا ہندی ہوئی زمین کو چینہ آ گیا جو اب تک شامل نہیں اسے شامل کرنے لگا ہو بجائے اس کے کہ جبریل خوش ہوتا بابا جب جبریل کا چہرہ اتر گیا آواز پڑھا نگا رہے خود سفارش کی تھی میں نے تیرے پیر کا نام ننٹی پہ لکھا زمین کو چینہ آ گیا ہے زمین کو سکون آ گیا ہے پھر جبریل تیرہ چہرہ کیوں اتر گیا آخواندہ سیدر ملائکہ نے بھروردگار کو بہتر جانتا ہے آج زمین بنی ہے کل آدم مچی پہ آئے گا اور آدم کے سارے بیٹے کو مومن ہوں گے نہیں آدم کے کچھ بیٹے مشرق ہوں گے کچھ بیٹے کافر ہوں گے کچھ بات عقیدہ ہوں گے کچھ بات عمد ہوں گے ہر بندے کی زبان کو میں تکلیف نہیں دلنے لگا جس بندے کے زندگی کے ہر سانس میں ویناو یدینی باجے طرح سر اٹھا کے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا ہر آزے بھروردگار جبریل میں تیرا بھی خانک ہوں میں عقل کا بھی خانک ہوں اگر میں نے علی کا نام لکھا ہے اس کی حفاظت بھی ہے جبریل نے پوچھا کیا فرمایا جہاں علی کا نام ہے یہی کانٹا رکھ دے اللہ اکبر زندہ بادم شمین زمانہ بھی کھلا دی جب آپ کھڑا ہے علی کے نام پہ یہ عشقی کی بابتیں بھالتی ہیں نا علی کے نام سے یہ دلیل مانگا بیٹا مانگا بس لیے آپ کے چونک میں کھڑا ہو تیرا اور میرا فیصلہ چونک میں کھڑے ہوں کے وقت تو ہر ساتھ آئے کرتا ہے نا علی کا نام آجائے کہ میری نماز باطل ہو جاتی اگر میں نے دکھا اپنے عقیدے کی وضحف کروا اور دلیل مانگا بیٹا مانگا چونک میں کھڑے ہوگے کہ باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہوا اللہ جانی ہو جانی ہے یہ نیدنام کو ہو کے بولے نا جانی نہیں ہوتی یہ اچھڑی ہے سارے میں سارے جواب دے سوا ولایت مزارک نہیں ہے ولایت قانونِ الٰہی ہے ہر تھندے کے گردن پہ آرے فانجی ولایت خدا نے واجب کی ہے اگر مسئلہ یہ ہے تو علی کا منکر نہیں اور مجھے بڑا پورا مکتہ ہے وہ شعیہ جو علی کے دشمن کو مکسر کہتا ہے یہ حمد کا ممبر ہے نجد فیض قین میں سجد خدا مرے قبول لگے اگر میں ممبر کو چھوٹ بالوں علی کا دشمن مکسر نہیں ہوتا کافر ہوا ہے اللہ 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 جلد علیم والے اور خدا میں کیوں سامنے سردان شریعہ در مانونے خدا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مقصر نہیں اور میں نہیں کہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ہی فضیرتے ہیں یا وہ کافر ہے یا وہ حرامی ہے صریف ماں کے بیٹے اللہ علیہ وسلم ہوئی نہیں سکتا ہے آسان نہیں ہے اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی دشمنی سے پہلے ماں کو گانی دلوانی پڑھتی ہے اور جو جانتا جانتا جو نہیں جانتا وہ آج اپنے بیٹے کی مجلس میں آج جانے خان خدا اکیلہ نہیں تھا اس کے اندر یمار تین سو ساٹھ پت رہتے تھے جب علیہ وسلم نے ابھی طالب خان خدا میں آئے کعبہ کی دیوار شک ہوئی کعبہ ہے اس میں ان کا وست کعبہ کی دشتہ ہٹ گئی اللہ علیہ وسلم نے ابھی طالب دنیا میں آگے میری شہزادی نے کہا میں دور کی آئی کہ میں علیہ اٹھاؤں میں ایدھر سے آگے لور کہ ہجاب آیا میں دوڑ کے ایدھر سے آگے لور کہ ہجاب آیا میں دوڑ کے تیسری طرف سے آگے لور کہ ہجاب آیا میں دوڑ کے چوتی طرف سے آئی آگے لور کہ ہجاب آیا میں نے آتھوں دا کے پروردگار سے دعا کی پروردگار تو نے مجھے علی عطا کو کر دی ہے بگر یہ کیسا علی ہے جو میری آنکھوں سے بھی چھپ گیا ہے پر حیاتی یکر علی کی دشمنی میں اندھانہ ہو جائے یکر جب آپ علی کے آنے کی خبر علی کی اپنی ماں کو نہیں پھر مازاری ماروں کے بڑھا دیکھتا ہے جسے جان دیکھتا ہے وہ علی کی مجلس میں لائے جب علی کے آنے کی خبر اور طریقہ اس شہدادی کو پردار ہیں جب محمد کی بی ماں ہے علی کی بی ماں ہے بابا جی کتنا اصل تھا علی کی زبان میں ابنا پاک اور پاکیزہ اترا میرا علی کہ آتے ہی سجدہ ریل ہو گئے بابا جی جوانی اسلام پرکے جو سب پہنے پاکیزہ اتنا پاکیزہ اور لباس پہنے پہنے اترا علی ساتوں آلائے سجدہ زمین کو رکھے علی نے کعبہ کے اندر یہ باہر تین سو ساٹھ بودھ تھے یہ تین سو ساٹھ بودھ نہیں تھے تین سو ساٹھ قبیلوں کے خدا تھے بابا جی کعبہ کا منظر بڑا روحانی ہو گئے علی کی امبہ روایت کبھی جیسے یہ علی ہے بابی طالب نے سر خدا کے سجدے میں رکھا کعبہ کا منظر تبدیل ہو گیا علی خدا کے سجدے میں تھا بودھا علی کے سجدے میں تھے علی خدا کے سجدے میں تھا بودھا علی کے سجدے میں تھے میری شہزادی نے دائیات اٹھا گئے علی کی پشت مبالک پر رکھ کے فرمایا ساجدت کا علیہ السلام و داخلہ تکیفہ بے کا گارجہ ابھی کو ایک اندھے کے ہو لوگوں کے خدا کے سجدے میں گر پڑے اللہ جانے سو لانا جب جب بہاں نکلن گئے علی تر دشمن آجا میری شہزادی ہے میری شہزادی ہے میری شہزادی ہے میری شہزادی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب پہلی دفعہ زمین پہ تشریف لائے اللہ کی پہلی پہلی حجر بشریعت کا بابا زمین پہ آئے لوگوں میں خدا کا نبی ہوں لوگوں نے پوچھا جس خدا کا آپ نے آپ کو نائب کہہ رہا ہے کبھی اس اللہ سے ملکہ رہی ہے حضرت آدم نے کہا جی میری ملکہ نجیبی پسلیہ کا گھر کوئی حضرت کوئی حضرت کوئی محالت کوئی جنوازہ حضرت آدم نے فرمایا نہیں پورے مجمعے سے کہا مسلم جہزادہ زیادہ پانچ سے آج بندے ہوں گے تو اس حولے پہ مجھے عداد دیں گے میں پہلے ممبر پہ کہہ رہا ہوں حضرت آدم نے کہا میں تو خود پھس گیا تھا میری طلبہ کسی کے نام میں مجمعہ 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 ہزار سال حضرت آدم نے سرکار نوب آئے آدم ثانی نو سو پچاس سال کی تولیر لوگوں نے پچھا جس اللہ کے اپنے آپ کو نائب کہلواتے ہو اس خدا کا کوئی دروازہ اس خدا کا کوئی محال جس کے آپ نبی اس سے ملاقات کا کوئی دریہ سرکار نے فرمایا میری تو اپنی کشنی فس گئی تھی میرے پہلے کہا اس جملے پہ حرمتنا میرے ساتھ شاہ میں لہا نہیں ہوگا بولے کہ وہ جس کے قلیجے کی ٹھنٹک کی گہدائیوں میں علی آباد ہے پاکہ کسی بندے سے گزیری آج تک ہم کا نام ہوئے بھی ہے پھر حضرت ابراہیم سے سوال ہوا سرکار ابراہیم نے فرمایا میں نے اللہ کی دوستی کا دعویٰ کیا ہے مگر میں تو خود آگ میں جلنے لگا تھا کسی بچانے والے میں بچایا پھر حضرت عیسیٰ سے سوال ہوا پھر حضرت موسیٰ سے سوال ہوا کیونکہ تیرا رجب خانہ خدا میں علیؑ کی اممہ علیؑ کی آمد کو صدر بن گئی تیرا رجب ہی علیؑ اندر چھوڑا رجب ہی علیؑ اندر پندرہ رجب ہی علیؑ اندر اور سولہ رجب جو عرض سے اللہ بولا اور فاطمہ بنت اثر کعبہ کا دروازہ تھوڑ اپنے دائیں ہاتھ پہ علیؑ اٹھا لوگ میرے دروازے پہ دستک لے ان کو بتا دے جب بھی خدا کا دروازہ کھلے اندر سے جگہی نہیں آئے جب بھی خدا کے دروازہ کھولا جائے اندر سے اندر کا ظہور نہیں ہوتا اندر سے اندر سے اندر سے جگہی نہیں آئے جو اس کا سوچ کھاتا ہے اور علیؑ کے لیے اچھا نہیں حرام کھاتا ہے جو زمین پہ چلتا ہے اور حق کے سعداد عالی نہیں کرتا حرام چلتا ہے بڑی دنیا آگئی ہے بڑی بڑی دنیا جو سعداد کے قلاب ہر دست آئیاں کر رہے ہیں پورے ملک کے ملک ان کو بتا دے رہا جاتا ہوں کہ اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ سعداد سے ٹکرائیں سیدہ کے گھر پہ آگ جلانے والے سے لے کر آج تک کے گناہگار سیدہ کے سامنے بھی جو اونچا بولے وہ مومن نہیں کافر ہوتا ہے جو سٹ پہ آگئی ہے قرآن دا دشمن تلانے آلے حیدری حلال دا دشمن تلانے آلہ لکھنا کرے اون کتے کبیرہ تلانے آلہ لکھنا کرے آلہ لکھنا کرے خطبہ پڑھنے والی میری شہزادی ہیں سننے والوں میں پہلا عبو طالب دوسرا محمد موت ماتبت کے ساتھ میرے مذہب میں محمد غریب نہیں ہے میرے مذہب میں محمد اتنا امیر علی کو 11 امام جھک کے سلام کرتے ہیں محمد کو مارا تکڑے ہو گئے تکڑے ہو گئے اگر زبان جملی نکلے پھر بولنا چاہیے زبان جملی نکلے پھر بولنا چاہیے اتنا امیر ہے میرا محمد علی جیسے سردار کو 11 امام جھک کے سلام کرتے ہیں محمد کو علی بھی جھک کے سلام کرتے ہیں اور یاد رکھنا ابو طالب کا چوتھا اور آخری بیٹا ہے علی سیداتہ پہلا بیٹا گھر میں آئے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے دوسرا بھی بیٹا ہوتا ہے پیارا ہوتا ہے مگر پہلے کے مقابلے میں خوشی نہیں آتی ہے ابو طالب نے چوتھے بیٹے علی کی آمد پہ علی کی آمد کے ساتھ میں دن جو لنگر پکایا ہے ابو طالب نے تین سو اونٹھ نہر کیے تین سو اونٹھ نہر کیے ابو طالب نے بڑا جانور ایک ہلار زبا کیا ابو طالب نے چھوٹا جانور پکٹرہ یا دنبہ تین ہلار زبا کیا ابو طالب نے بابا جی سرکار تجلی فرمان جاتا ہے میں بیٹھانا میں نہیں چاہتا میں ہلکا جا آئیڈی آلوات نہ ہو لنگر کنہ ایک سے ہو میں من دس میں نہ دیکھیں تو حساب آلوالے ہیں عرب میں دس سے بارہ من کا اونٹھ ہوتا ہے پانچ سے آٹھ من کا بڑا جانور ہوتا ہے بیس کلو سے دیکھر ایک من تک چھوٹا جانور ہوتا ہے گھر جا کے بیسے چڑھوئے دور پکانا تھا تو دیکھنے حساب آلوالے ہیں کہ علی کی آمد پہ دیکھیں پکی کی طنی بابا جی میں نے فیصلہ کہا جو بند آل محمد کا پھاکے آل محمد کو خورناتے ہیں نا ان کو میں عقیدت اور سبق سنانے سے کہوں اعلان کیا سرکار نے سرکار مصطفیٰ نے کہا اے چچا آمد طالب جا کے مسجر میں آزام دو سیدادہ آپ کی سیادت کی قسم سیدادہ آپ کی شرفت اور رضاکری کی قسم آل محمد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کے ساتھ کہہ رہو یہ کائناتِ عالم کی پہلی آزام ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی لنگر ہوا سب بار سنیم آلے ہیں زندوان ہے شمیل کے ماتم کرنے والے ہیں کیونکہ آزام کا مطلب اعلان ہوتا ہے لوگو آؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے آزام کا مطلب اعلان بڑی لمبی چوڑی حدیلی تھی سرکار ابو طالب کی اور لنگر کا اعلان آؤ جس میں علی کے نام کا صدقہ کھانا ہے ابو طالب کے دروازے پہا میں نوکر ہوں تمہارا تمہاری نوکری کے لئے آگر ہوں ترکا ورکا میں کسی کے عبے سے تھی ابھی کے دروازے کا کھانا ہم اپنے حالات کرنے لگا ہوں جس کو میرے ساتھ حالات کرنوں میں دعوت دیتے لگا ہوں ان آپ کے بھوکے اکٹھے ہو گئے ابو طالب کے دروازے پہ اندر سے کنڈی لمازی میرے مصطفیٰ سرکار نے لوگوں نے سوال کہ جبلنگر بنا علی کے نام کا ہے اور کھانے والے پا موجودے لنگر تیار ہو گیا ہے شرکار دروازہ کھڑانے لکھے عرب کے بھوکے آگے حلیر کے نام کا لنگر کھانے شرکار مصطفیٰ نے فرمایا میں شریعت کا مالک ہوں اس کار میں نے ان کو دین کی تولین نہیں ہے ان کو بتانے لگا ہوں اگر کسی کے پاس روٹی نہ ہو ملتی علی کے دروازے سے ہے اللہ ہوا بردنا اٹھے ہوئے ہاتھ پائیں خدا دی کا سمجھ میں لگا لندن حلالی وہ ہوتا ہے جو حلیر کے نام پر کھایا جائے ہیں الحلالی کا کام ہے لکھا کے حلیر کے نام پر سلام کریں اور تیرے تو حقیل ہی مندر تو بھی آیت علی میں سوامت رہی ہے اگر تیرے دھر کی چھت پر لازش انچہ کا علم دھراتا ہے اگر تو یہ آیت علی کی چھتری کے نیچے رہتا ہے اگر تو خدا کے سجدے میں گلتا ہے تیرا حق نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی سوال کرے علی کے دروازے پر آئے خطابت ذاکری دنیا کا دائیں پائیں کچھ نہیں ہمیں سیدھا سیدھا بتا علی اتنا ضروری ہے شاید اس سے بہتر جملہ میری ذاکری میری خطابت میں میرے مرتے تم تک نصیب نہ ہو اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ زینب کی چادر ہے مرحبا حسین کے دیوان بھائی علی کی بلایت پہ انگلی اٹھانے والا کتنی قیمت لگائی ہے تو نے علی کی بیٹی کی چادر کی دروازے کے بچے محمد کی بیٹی بلایت کی وجہ سے ماری کی بھائی علی کی بلایت پہ انگلی اٹھانے والا بطول کے لہو کی کتنی قیمت لگائی ہے سجدہ کیا کر آئے محمد کے دروازے کا جیس میں تجھے اچھنا کول مخلوقات بنا رہے گا کجھے طاہر بنایا ہے کجھے اس قابل بنایا ہے کہ خدا کا سجدہ کیا بزر نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی مارک بھی سوال پہ اختر آواز ہمیں بتا دین میں علی کی طرف ضروری ہے میں ہر بندے سے جملہ نہیں کہنے لگا جو مجلس میں ماتنین اور جواب کچھری فرمائے اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ اکبر کا جگر لگ سکے مرحبا 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 جو حسین کو رونا ثواب سمجھتا ہے اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ قاسم کے تڑپتے ہوئے ٹپڑے لگ سکے جس کے نام کا علم لگاتے ہونا چھت پہ اتنا ضروری ہے علی جس پہ عباس کے بازموں کی رد خرج ہو سکے اتنا ضروری ہے دین میں علی اتنا ضروری ہے دین میں علی جس پہ امام کا دروازہ لگے بیٹی کے خیام لگے لگہ ہی کہ اسلام کھول کے پڑھ حضرت آدم سے شروع کر قیامات تک کی تارین کو پڑھتا چلا ہے مجھے کائنات عالم میں ایک بیٹی تکھا جس کے بھائیوں کے بعد اس کے ہاتھوں میں لوہی کی اکھڑیاں بھی آئیں ہر بندہ ناکم نہیں کرتا جس کے جگر میں سادات کے اُڑڑنے کا غم ہوتا ہے ہاتھ اس کا سر یسینے پہ آتا ہے جمعہ سے آگے پڑھ کے کہوں؟ ناکیا کرو شبیر کے ذاکروں پہ اعتراض ذاکر سخت پڑھتے ہیں میں مانتا ہوں جتنا ممکن ہو اتنا عدل سے چھپا کے چاتر سے پڑھنا چاہیے اگر اپنی چھپی ذاکر کی ضبان سے سخت روایت نکل جائے تو تیرا کام نہیں ہے تو اعتراض کر لے سرکار سجاد فرماتے ہیں ہم نے کربلا دیکھی تو مسون بھی نہیں سکتے اللہ اللہ میں تم آدمی کے ہاتھ کی زیارت کے لئے پڑھا ہوں یا اللہ تری بہنوں کے بردے سلامت رکھے تو زینبِ آلیہ کے بھائی کماتا مردے باردانے سرکار سجاد فرماتے ہیں ہاں کربلا آسان ہے شام کے مقابلے کے میں کیا کروں میرے پاس کربلا کے بعد نو معصوم اماموں کی پڑھی ہوئی مجلس ہے جس کو عزادار سن کے آنسوں سے روئیں اسے حسین کی کربلا کہتے ہیں جس سے سجاد خون سے روئے وہ زینب کی شام اللہ مان جسے سمجھ آئیے اس کی حائل نکل گئی ہے مجلس ہے حقیقت کا ایک آنسوں مجلس آلیہ محمد کے لئے کافی ہے خدا دیس جسے لوگ آنسوں سے روئیں وہ کربلا جسے سجاد چالیس برس خون سے روئے وہ شام میں جب اللہ کہوں کم مز کم زینب آلیہ کے کربلا میں آٹھ بھائی مارے گئے اگر تو نے کرنا ہے نا شبید کی مجلس میں بیٹھ کے ولایت کے خرچ کا پتہ دعا میں تجھے بتاؤں کائنات کی پہلی بہن ہے جو نو بھائیوں کے قاتلوں سے پوجھ رہے ہیں تمہارے اجازت ہو تو میں حسین کو رون ہوں اور کنکہ مارا گیا ہے نو حصوں میں تقسیم ہے جس کی انگلی زخمی اللہ مار با جماعت رونا آزاداروں کی شام ہے نو حصوں میں تقسیم حسین کی لاش پہ کھڑے روکے پہنچ رہی ہیں تیری اجازت ہو تو میں صرف ایک پین کروں گا اسے نہ کہا کر اپنے آپ کو غریب اگر تیرے گھر میں فاکے بھی ہوں شریعت میں اپنے آپ کو غریب کہنی کی اجازت نہیں ہے کربلا کے بعد مولا سجاد لوگوں میں بیٹھنا پسند ہی جاتا ہے مولا سجاد نے سیدادہ دعا فرمائے گا آپ نے دھر کی چھت پر اللہ کی کمرہ اللہ کو حجرہ بنوائیاتا پاپل لگے گا تیری حائصے ساداک مجلس میں کہاں کہاں مجھے دعا کرنے کے لئے تشریف فرما ہے سجاد کربلا کا کوئی نہ کوئی خونی مندر یاد کر کر ہوتا تھا اگر تیرے ماتم کا دیر میں جمعہ دھولا دوں کبھی اکبر کی جوانی یاد کر کے خون رہتا تھا کبھی قاسم کے طرف دے ہوئے کھڑے یاد کر کر رہتا تھا کبھی عباس کے مجمور آتھ یاد کر کر رہتا تھا اچامک مدینے کی گھری سے ایک گھری بگل رہا ہوں حضر کا لوگوں میں بڑا گھری ہوں سیدادہ مدینے میں آر بندے میں اس کی مرمت کی آواز سنی مگر جیسے سید سجاد سنی میں سے کسی دن سنی مدینے کی گھری میں آئے حضر بندے خدا کے گھر میں آتھ رکھ سوڑا دیا ہماری گھر میں بھرمت کا اعلان تم نے کیا حضر مولا سجاد کے سوڑے ہاتھ باندے والا میں فاہ کے ہی بڑا گریب ہوں صبح کا کھانا میرے کھانا میں ہوگا ہے رات کو میرے بچے بھوکے سوڑے ہیں چس بندے کے سیدے میں علی کی بڑایت رہتی ہے سجاد نے ہاتھ باند کے کہا آج کے بعد ہم نے آپ کو گریب لکھ گئے ہیں ہمارا ایکتر پہ کفن جنازہ کر بڑا کی تختی ہوئی ٹھوڑا ہمارا ایکتر پہ کفن جنازہ کر بڑا کی تختی ہوئی ٹھوڑا جنازہ کر بڑا تھا جنہوں نے کفن پینانا تھا وہ پسے گرزن ہاتھ پن ہوا کے چھپ کھڑی تھی اللہ ہوا اکبر ایک منٹ کی مجھنش باکی لائے گا مدرہ سلام کر کے جانے گا زندگی کی ہر عبادت میں حفلت کرنا شکیر کی اللہ داری علی کی بلایت سعادات کے حق کا ادرام ضرورت یہ تین جیزیں اگر تیرے میں ہندری نجاک کے لئے کافی ہے میں ممبر پہ بادا کر رہا ہوں دس محرم کی اثر مارا گیا حسین میں کہوں حسین کی ضربے چھوٹا مسائب تھا حسین کی ضربوں کے بعد گربالہ کے ریدان میں مسائب پہ لے آپ نے سوال کیا نا بلایت علی کا شیمر جیسے خطا جس میں حسین کی گردن پہ پہلی زرگ ماری بڑی مشکل سے سیادہ حسین نے خنجر کے نیچے سے گردن پہ شیمر تو نہیں جانتا میں رسول کا پھر جاؤ ہر فرد نے بات نہیں جو حل کے گم آدمیiko شبیر علیہ السلام کا یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اس نے دوسری ضرب ماری حسین نی شرد ماری عسین پہ پھر حسین کو rusے تو نہیں جانتا میں رحیٰ اللہ و oceans یہ گردیا کہتا ہے میں جانتا پھر اس نیدنے دیسری ضرب ہوسین نے پہلچا جیوںیں نہیں جانتا سیضاں نے مجھے پانا ہے یہ گردیا کہتا ہے میں جانتا ہوں حسین نے چوتھی مرتبہ پوچھا کیا تو نہیں جانتا میں جنت کے سردار حسن کا بھائی ہوں جو اندہ حلقے میں کھڑے کے شپیر کا مادم گرنہ سواب سمجھتا ہے یہ دوبا کہتا ہے سامو چانتا ہوں میں تجھے مار رہا ہوں ترے بابا کی ملایت کی وجہ سے اللہ مانا اللہ مانا اس کا سینہ دفتہ ہے وہ شبیر کا مادم لے گئے یہ کہنا میں تجھے مار رہا ہوں ترے بابا کی ملایت کی وجہ سے حسین کی تیرہ ضربے ختم ہو گئیں کیا رہا محرم علی کی غریب بیٹیاں میدان میں آئیں علی کی تینوں غریب بیٹیاں کبھی مقتل میں دائیں ریکھتی ہیں کبھی مقتل میں بائیں ریکھتی ہیں سید ان کو حسین نظر نہیں آتا جو سید آزادار جانتا ہے کہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے گردن مت گئے تھے میں اللہ اور علی مخلومہ نے فرمایا اودھرا تو یہی تھا میرا حسین جہاں پتھروں میں بھیڑے آرم نے زباد نہیں جس کا سینہ شبیر کے ماتم کے لئے خرد ہوا بناتج میں علی کی تین غریب بیٹیاں میدانِ کربلا میں بیٹھی پاندے ہوئے آدھوں سے پتھروں کے دے سے جب حسین پر آمد ہوا تین سر آزادار جانتا ہے علی نے کہ حسین مجھے قدادر سر کہاں گیا حسین مجھے قدادر آمامہ کہاں گیا حسین مجھے قدادر یموتھی کہاں گئی نو اسے میں حسین تربا حسین مجھے قدادر یموتھی کہاں گیا حسین مجھے قدادر یموتھی کہاں گئی اتنی تربی کے حقوں کی حسین مجھے دون گئی حسین جب تین سر ہو گیا وہ قدادر کے بارے تو زینب کی چاہدر لے گیا